اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا شاد رکھنا اللہ نے انسان کے نزدیک ہر شیئر کو آیا رکھا تاکہ وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اشرف المخلوقات ہیں آج ہم بیان کریں گے کہ جس کے نام کا پہلا حرف یہ سے شروع ہو تو اس کی شخصیت میں یہ اصاف پیدا ہوتے ہیں اگر وہ ان احساسات کو اصاف کو سمجھ کر زندگی بسر کرے گا فیصلے کرے گا تو کافی نقصانات سے اللہ کی بنا میں رہے گا کیونکہ ان کے وجود میں اعتبار کرنا آگے بڑھنا گہری سوچ رکھنا اپنے آپ کو کسی سے کم نہ سمجھنا ہوتا ہے تب ہی ایسے انسان یہ کوشش کیا کریں کہ وہ اپنے فیصلے دل سے نہ کیا کریں اور کافی چیزوں کو تو جبات کی بنیاد پر رکھ کر فیصلی کیا کریں اور یہ اہد کریں خود سے کہ جلدبازی نہیں کریں گے خود کو روکیں گے جلدبازی سے کیونکہ یاد رکھیں کہ ان کا سب سے بڑا دشمن ان کی جلدبازی ہے اور رحم دلی اور فیصلے کرنا اور کسی کا ہمدرد بن کر اپنے حصے کی چیز اسے دے دینا خبردار اگر یہ اپنے آپ سے وعدہ کریں گے کہ جھوک کر چلیں گے اور ان کے ساری کے ساتھ اپنے راست چھپائیں گے اور اپنے فیصلے پجربات کی بنیاد پر کریں گے تو اللہ پاک کے فصل و کرم سے ان سے کوئی جیت نہیں پائے گا کیونکہ ان کا دوست ان کی فتح تجربات ان کی آج کی خوشی ہے اگر یہ فتح کامیابی اور کامرانی اور خوشی چاہتے ہیں تو پوچھیں اور سوچیں اور جس چیز میں ان کی خوشی ہے ان کے پیچھے نہ لگیں جس چیز میں فائدہ ہو اس کی طرف رخ کریں اللہ کے کرم سے کافی چیزیں بہتر ہوں گی اور ان کا سب سے بڑا نقصان ان کے کیے گئے وہ فیصلے ثابت ہوں گے جن کو یہ صرف اپنی خوشی میں دولتے ہیں خوشیوں سے مبارا ہو جائیں خوشیاں ان کے قدموں تلے ہوں گی لیکن اگر خوشیوں کا اپنا مقصد بنائیں گے تو وہی خوشیاں ان کو تسلیل کی طرف دکھے لیں گی اللہ باپ آپ سب کو سلامت رکھے